فرنس آج میں آپ کے لئے ایک بلکل الگ طریقے سے بننے والے بہت سوادیسٹ اور دانے دار پیڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ والے جو پیڑے ان کو اگر آپ ایک بار اس طریقے سے بناو گے نا تو آپ کا بار بار ان کو بنا کر ہے جو کھانے کا من کرے گا بینا ماوہ بینا چاشنی کے ہم ان کو بنانے والے ہیں بنانے میں بہت احسان ہے اور تھنڈ کے موسم میں یہ نہ کیول آپ کے شرکی تکان اور کمجوری کو دور کریں گے بلکہ تھنڈ سے بھی ہے جو آپ کو بچا کر رکھیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ والی جو ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگی تو اسے لائک شروع کیجئے گا تو چلیے پھر ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ان پیڑوں کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک کپ لینا ہے گہوں کا آٹا آپ نورملی نہ گھر میں جو بھی چپاتیاں بنانے کے لئے آٹا تھا وہ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے بیسن آپ چاہیں تو ان پیڑوں کو پوری طرح سے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک بار اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے روا یعنی سوجی کے روا ہم اس لئے اس میں ڈالتے ہیں کہ اس سے ایک نا دانیدار ٹیکشور آ جاتا ہے پیڑوں میں اب ہم ان کو گیس کے کم فلیم پہ پہلے پانچ سے سات منٹ کے لئے ڈرائی روسٹ کریں گے گھیو گیرا کچھ بھی اس میں ڈالیں کریں گے بس آپ نے گیس کا فلیم کم رکھنا اور اس کو ایسے ہی لگاتار چلاتے رہنا ہے دھیرے دھیرے جیسے آپ اس کو روسٹ کرتے جاؤ گے اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے بیسن اور آٹا روسٹ ہوتا ہے بہت ہی پیاری سی اس میں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے آٹے یا بیسن کی مٹھائی جب بھی ہم گھر میں بناتے ہیں تو پورے گھر میں سے اس کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے اور ابھی دیکھئے پہلے سے اس کا کافی کلر چینج ہو چکا اور مجھے اس کو بھونتے ہوئے ابھی جو چھے سے سات منٹ کے قریب ہونے والے ہیں اب ہم اس ٹائم پہ اس میں ڈالیں گے دیسی گھی تو تین سے چار چمچ کے قریب ہم نے اس میں جو گھی اس ٹائم پہ ڈالا ہے میں نے اس میں جو تین چمچ گھی ڈالا ہے اور گھی اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک بار اچھی طرح سے ملا دیں گے ابھی ہم اس میں جو کم گھی ڈالیں گے اگر ہمیں بعد میں لگے گا بائنڈنگ کے ٹائم تو ہم اس میں اور گھی ایڈ کر لیں گے تو گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو جو چھے سے سات منٹ کے لیے اور روست کرنا ہے گیس کے کم فلیم پہ جیسے ہم نے چھے سے سات منٹ اس کو پہلے بھون لیا پھر ہم نے اس میں گھی ڈال دیا تو چھے سے سات منٹ اس کو اور بھونیں گے اور یہ دیکھئے گھی ڈالنے کے بعد نا اس کا کلر بہت نکھر کر آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آٹا اور بیسن ہے وہ اچھی طرح سے روست ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیارا سا اس میں دیکھئے گولڈن براؤن سا کلر آ چکے ہیں ٹوٹل اس کو شروع سے لیکن آٹے کو بھوننے میں ابھی تک ہے مجھے جو ہے پندرہ منٹ کے قریب لگ چکے ہیں تو اس طرح کے سے جب ہم آٹے کو گیس کی کم فلم پر روست کرتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ہے اس کی مٹھائی بند کر تیار ہوتی ہے اور اس میں کچھا پن بلکل بھی نہیں رہتا تو ابھی ہم نے گیس کا فلم ہے جو اس ٹائم پر دیکھئے بند کر دیا اچھی طرح سے روست ہو چکے ہیں تو ان کو نکالتے ہیں ایک لگ برتن میں اب میں نے دیکھئے کڑائی میں دو چمچ ڈالا دیسی گھی اس والے چمچ سے میں نے اس کا ناپ لیا تھا ایکچولی میں جو وہ والا پارٹ ہے وہ ریکارٹ نہیں ہو پایا تو آپ نے اس ٹائم پر جو کڑائی میں دو چمچ ڈال دینا دیسی گھی اور گھی کو پہلے اچھی طرح سے گرم ہونے دینا اچھا گرم گھی ہم نے اس کے لیے یوز کرنا تو جب گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے پھر ہم اس میں دو چمچ ڈالیں گے خس خس یعنی پاپی سیٹس کے اور اسی کے ساتھ ہم سیم چمچ سے دو چمچ ڈالیں گے اس میں خربوجے کے بیچ یعنی میلن سیٹس اور ان کو ایک بار گھی میں اچھی طرح سے ملا دیں گے اب آپ نے گیس کا فلیم لو ہی رکھنا ہے جب گھی اچھا گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے گیس کا فلیم کم رکھنا ہے اور یہ آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈرائی جنجر پاوڈر جو سانٹ کا پاوڈر آتا ہے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور دو چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں بادام کا پاوڈر ان کو میں نے دردرہ سا پیسا ہوا ہے تو دو چمچ ہم نے اس میں بادام کا پاوڈر ڈال دیا ہے اب ان سب کو اس میں گھی میں ایک بار اچھی طرح سے ملائیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اس کو کوئی زیادہ بھوننے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ اس کو جب ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے بھون لوں گے تو ان کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور جو ہم نے اس میں سانٹ ڈالی ہے اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبوہ جو اس ٹائم پہ آ رہی ہے تو ابھی ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے جب بھون لیا پھر ہم گیس کا فلیم کر دیں گے بند آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ ڈالیں گے بورا جو تگار آتی ہے نا وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور آپ چاہیں تو میٹھا اس میں تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اور بورا اس میں ڈالنے کے بعد کیونکہ گھی کافی گرم ہے تو اس مکچر میں ہم بورا کو اچھی طرح سے ملا دیں گے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے گیس کا فلیم اب ہم نے آن نہیں کرنا جیسے آپ گرم گھی میں یہ بورا چینی ڈالو گے نا تو یہ اس میں ایک دم سے میلٹ ہونی شروع ہو جائے گی جیسے یہ چینی اس میں میلٹ ہو جاتی ہے نا اس کے بعد آپ نے جو آٹا بھون کر رکھا ہوا تھا نا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے تو چینی اس میں میلٹ ہو چکی ہے اب میں نے یہ جو آٹا روست کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو چینی میں اچھی طرح سے ملائیں گے اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح سے چینی کو گھی میں تھوڑا سا ڈال کر تھوڑا پکا لیتے ہو نا تو اس سے جو لڈوں کی بائنڈنگ یا آپ پیڑے بناو گے ان کی بائنڈنگ بہت ہی ایزلی آ جائے گی تو آپ کو اس میں زیادہ گھی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ابھی ہم نے دیکھئے گرم مکشر میں ہی ہے جو آٹے کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس کو ایک دوسرے برطن میں نکان لیتے ہیں اور مکشر کافی گرم ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گھی گرم کر کے ڈال دیوں مکشر تھوڑا سوکھا لگ رہا ہے تو ایک چمچ کے قریب میں نے گھی گرم کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیں گے اگر آپ مکشر کو پہلے تھنڈا ہونے دیتے ہو تو پھر اس میں گھی زیادہ لگے گا اس چیز کا دھیان رکھئے گا ہلکے گرم مکشر میں ہی ہے آپ نے تھوڑا سا گھی اس میں ڈال کر اس طرح سے ملا دیں جتنا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سے ملا ہوگے اتنی ایزلی اس کیا جو بائنڈنگ ہو جائے گی تو ابھی ہم نے گھی کو اس میں دیکھئے ملا دیئے اب ہم اس کے پیڑے بنا کر دیکھیں گے تو میں دیکھئے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کے چھٹ چھٹے لڈو بھی بنا سکتے ہیں میں اس کے جو وہ پیڑے بنا رہی ہوں تو پیڑے بنانے کے لئے ہم اس طرح سے اس کو ہاتھوں میں گھوماتے ہوئے ایک پیڑے کی شیپ دے دیں گے تو ابھی یہ دیکھیں بہت ایزلی اس کی بائنڈنگ آ رہی ہے تو ہم اس میں اور گھی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ ہلکے گرم مکشر میں اس کو بناو گے تو بائنڈنگ بہت ایزلی آ جائے گی اسی طرح سے ہم باقی سارے جو پیڑے ہیں اس کے وہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ کو لگے نا مکشر تھوڑا جیادا سکھ ہے بائنڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا گھی ہے جو گرم کر کے اور ڈال سکتے ہو بس گھی کو تھنڈا نہیں ڈالنا تھوڑا گرم گھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں ہم نے جو دوسرے والا پیڑے نا وہ بھی بنا کر تیار کر لیا یہ ہم نے جتنے بھی پیڑے تھے سارے بنا لیئے ہیں اور ابھی آپ کو توڑ کر ان کا ٹیکچر دیکھاتی ہو دیکھیں بہت ہی بڑی ہے یہ والے پیڑے ہیں جو بن کر تیار ہوتے ہیں اور ان پیڑوں کو آپ آرام سے نہ مہینہ بھر کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جلدی یہ خراب نہیں ہوتے اور ان پیڑوں کو آپ دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ہر روز کھا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اپنی فیملی کا دھیان رکھئے